السلام علیکم آپ سب کو ایک دفعہ پھر بہت بہت خوش آمدید اگر آپ نے پچھلی ویڈیو نہیں دیکھی ہے مومی کے جنرل ریویل ڈیکوریشن کی تو وہ آپ جا کے دیکھ سکتے ہیں ویڈیو کے آخر میں اس کا لنک مل جائے گا آپ کو اور یہ ویڈیو میں سٹارٹ کر رہی ہوں جہاں میں نے پرانے ویڈیو ختم کی تھی اور یہ ڈیکوریشن کمپلیٹ ہو گئی ہے اور مومی آ چکی ہے سو ہم لوگ جلدی اوپر بھاگتے ہیں تاکہ مومی کو لے کے نیچہ آئیں اور یہ فائنل صفائیاں ہو رہی ہیں یہاں پر اور احمد صاحبہ جو ہے وہ صرف اور صرف observation کے لئے یہاں پر موجود ہیں تو ہم اوپر جاتے ہیں مومی کو لے کر آتے ہیں اور اگر ڈیکوریشن کی آپ نے ڈیٹیلز وغیرہ دیکھنی ہے تو ہماری پچھلی ویڈیو دیکھ لیجئے گا اس ویڈیو کے بعد لیٹس گو گراب مومی پہ پچھلی ہوجود ہمیں گے ہوجود ہمیں گئے تماماً سکتے وقت نمید 3 وقت 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 مجھے لئے مجھے 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 یہاں ہے آپ طرحوں سب میں ایک ساتھ ڈالو سب میں ایک ساتھ جو لوں فانی ٹوگی ایہیف ون ایکسٹر اوکے جنب آپ جو دیکھ رہے ہیں یہ ہماری ہے چوکلیٹ بومز اس کے اندر ہے مارش میلو اور اس کے اندر ہے ہارٹ چوکلیٹ اس میں آپ نے گرم گرم دودھ ڈالنا ہے اور اس کے اندر سے کلر فل کسی میں کلر فل ہے کسی میں وائیڈ ہے اور یا پھر کسی کے ساتھ جو ہے وہ پنگ ہے تو ابھی آپ کو پتہ جائے گا جنڈر ریویل ہوا کیا ہے لیکن ہم آپ کو تھوڑا سا close up look دیکھانے کی بھی کوشش کر رہے ہیں تاکہ آپ انجوئے کر سکیں بیسکلی یہ وائٹ چوکلیٹ میں کوڈیٹ ہوتا ہے اور اس کے اندر ہوت چوکلیٹ ہوتی ہے اور وید مارش میلو یہ تو بڑا زبادست کامبنیشن ہوتا ہے ویسے بھی سو جب گرم دودھ اس پہ پڑتا ہے تو چوکلیٹ میلٹ ہوتی ہے اور اندر سے مارش میلو نکلتی ہے ابھی تک دیکھیں اس میں ہمیں پتا نہیں چلا کیونکہ کلر فل اس میں مارش میلو نکلی تھی اب ہم مزید ہمارے پاس تین اور ہیں چوکلیٹ بومز اس کے اوپر بھی ہم نے گرم گرم سا دودھ ڈالنا ہے اور اس کے بعد پتا چل جائے گا آپ کہ اس کے اندر ہے کیا اور جنڈر ریویل ہو جائے گا اور یہ زائع نہیں جاتی چیز اگر تھنڈی ہو گئی ہے تو گرم کرنا ہے دوبارہ سے اور گرم کرنے کے بعد آپ نے جو ہے وہ اس کے اندر چمچہ ہلا کے اس کی ہارٹ چوکلیٹ جو ہے اس کی مکس کر لینی ہے اور آپ اس کو پی بھی سکنے بچے بہت زیادہ ایکسائیڈ تھے بچے بہت زیادہ خوش تھے کیونکہ نئی چیز ہو رہی تھی اور دی لف سیلیبریشن سو لیٹس سی ووٹس ان دکھپ ، یہ اندر چوکل آپ ایک سی پل ہو سیکنڈ بھی چینل کے اوپر ہم اپلوڈ کریں گے تو وہاں آپ جا کے دیکھ سکیں گے اور ویڈیو کا لنک جو ہے وہ دسکرپشن میں موجود ہے بچوں کے چینل کا تو وہاں جرور چیک کر لیے گا ان کا چینل جا کر مبارک ہو آپ کو ہم سب کی طرف سے ان کے ہفرن نے اس کے صححیٰ خورا ہے کہ ان کی دعوت ہے اس لئے ایل کی طریار ہے جی جا کریا ڈیو ڈیو ہمارا جنڈے ریویل ہم نے ان کے میعے سے بولا تھا کہ تیار کروا ہے تو انہوں نے جھوٹ بولا کہ انہوں نے کہیں دعوت پہ جلدی جانے آج اور مرحبہ ایک ہی ہے اور کیونکہ اس کم پر ایک ہے میں نے بیٹی میں چلتا ہے جب وہاں موسیقا ہے اور ملکہ ہے اور میرے بھی رہا کیا ہوتا ہے اور میں نے دل سے رہا بھی کیسے آپ کے ساتھ کہ میں نے ہی سے ایک ملکہ ہے ٹھائی ہے کیوں کیکہ میں نے بیٹی میں کیا تھا اور بیٹی میں کیا ہے شکرے کے لئے سے شکرہے پہنکے Kamera جو جو آیا جس نے بھی بھی تیاری کروائی اور اورگنیز کیا اسمہ اور اہمن کا شرکت کرنا ہمارے لئے بہت ازا ہمیں اچھے گیٹس ہیں ایڈون نہ کہ آیہ سکے اندر چھے لیکن اچھے گیٹس ہیں ایہ ایہ ایک ایو میں تو ایزیں ویچھا دیا بھی دبے خالی لیے دبے خالی لیا ایزیں ویچھا دیا بھیڈا ایوں نے ایزیں یچھا دیا بھیڈا دبے خالی لیا اوکی لیکی سکتا نہ کنی گرے گی میم اگر کر کنی گی after birth right after birth yes please so پھر تم room organize and everything will do that's how she is gonna do it with Wali especially because Wali sab kuch room karta okay thank you so much for coming in Allah have with Allah have لگ have been تصیرے کھچنے اللہ حافظ ویکنڈز وغیرہ پہ تو امی کو اچھا لگتا ہے کہ جب سب لوگ ہوں تو وہ سب کے لئے کوک کریں تو ان کا یہ شوق ہے ان کو بہت اچھا لگتا ہے اور یہ اچھے زبدست چاول تھے مجھے نہیں پتا ان چاولوں کو کیا کہتے ہیں میں انسٹرگرام پہ پوسٹ لگا دوں گی کہ ان چاولوں کو کیا کہتے ہیں اور اگر آپ میں سے کوئی ریسیپی سیکھنا چاہے گا تو وہ میں امی سے پوچھ کے ضرور بتاؤں گی اور بہت امیزنگ چاول تھے اس کے علاوہ امی نے سوپ بنایا وطا بھار ہو رہی تھی بڈیز زبدست برب باری اور اندر بیٹھے ہوئے بچے سوپی رہتے میں تو سوپ نہیں پیا میرا چیٹ دے تھا اور میں نے بہت زبدست چیٹنگ کی صرف میں نے چاول کھائے تو اس کے ساتھ امی نے بنایا تھا پاستہ اور یہ چاول اگین اور جو لوگ ڈائیٹ پہ تھے اور ویکنڈ کو بھی چیٹنگ کرتے لائک اسما ان کے لئے تھے یہ کالی چھولے خیر کالی چھولے تھے میرے بہت فیورٹ ہے اور امی تو بہت ہی امیزنگ بناتی ہے تو میں امی کے ہاتھ کے ضرور کالی چھولے کبھی بھی مسنے کرتی کالی چھولے تھے اور سیلٹ تھی اور ہم لوگوں نے خوب انجوئے کیا ماشاءاللہ سے بڑی فیاملی ہونے کا یہی وائدہ ہوتا ہے کہ آپ کو پھر لوگوں کو انوائٹ کرنے کی ضرورت نہیں ہوتی اور ماشاءاللہ ساری سیلیبریشنز گھر کے اندر ہی ہو جاتی ہیں مرد حضرات جو تھے ان کا ویکنڈ کا اپنا الگ پروگرام تھا تو ہم لیڈیز اپنی پارٹی کر رہی تھے اور مرد حضرات اپنی پارٹی کر رہی تھے اس کے ساتھ آخر میں جاتے جاتے ہیں آپ کو مومی کا ہجاب سٹائل میں کیسے دکھانا بھول زکتی ہوں کیونکہ شیز امیزنگ ہجاب سٹائلس اور آپ یہ دیکھ لیں یہ ہم بوم رینج بنانے کی کوشش کر رہے ہیں میں ویڈیو کے آخر میں بوم رینج لگا دوں گی اور تینکیو سو مچ فور جوائننگ اس اپنی دعاوں میں ہم سب کو ضروری یاد رکھے گا اسپیشلی مومی کو اسے آپ سب کی دعاوں کی بہت ضرورت ہے اور ہم سب کی دعائیں ان سب مومیز کے ساتھ ہیں ٹو بی مومیز کے ساتھ ہیں جو اس پروسس سے گزر رہی ہیں اور پروردگار آپ سب کو جو جو بھی موم بننے والی ہیں ان سب کو صحت مند اور تندرست اولا عطا فرمائے آمین 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 اور جلدی 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 یہ خوشیاں لمیاں آپ سب کے گھروں میں بھیج دے اور صحیح و سلامت بھیج دے آپ سب بھی مومی کے لئے دعا کریے گا ہم سب بھی آپ سب کے لئے دعا کر رہے ہیں اپنا بہت سارا خیال رکھئے گا اور انشاءاللہ پھر ایک زبدس اور امینزنگ سی ویڈیو کی ساتھ آپ سب سے پھر ملاقات ہوگی جب تک کے لئے خدا نے گہمان